بیہار میں ان دنوں بینک کو لے کر لوٹ یا پھر فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے خاص کر اگر بیہار کے زلہ سمستیپور کی بات کی جائے تو بینک کا لوٹ کنیکشن یہاں سے جڑا مل رہا ہے حال کے دنوں میں حاجیپور میں ہوئی بینک ڈکیٹی کرنے والوں کی گرفتاری بھی یہی سے ہوئی تھی تازہ معاملہ بھی بینک سے ہی جڑا ہے مگر تھوڑا الگ ہے آئیے جانتے ہیں شہر کے الگ الگ ایٹی ایم میں روپے ڈالنے والی آؤٹسورسنگ کمپنی سی ایم ایس کو اس کے ہی کرمیوں نے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کی چپت لگا دی یہاں آؤٹسورسنگ کمپنی کے کمچاریوں نے اپنا خرافاتی دماغ لگایا اور ایٹی ایم میں روپے ڈالنے کے لیے ایس بی آئی سے رقم تو وہ لوگ اٹھاتے تھے لیکن ایٹی ایم میں پوری راشی جمع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کیا کرتے تھے یہ جاننا روچک ہے وہ لوگ کچھ پیسہ جمع تو کر دیتے تھے مگر باقی کے بچے روپیوں کو سوت پر لگا دیتے تھے یہ معاملہ آخر کیسے ہوا اجاگر اب یہ بتاتے ہیں یہ معاملہ آؤٹسورسنگ کمپنی کی پچھلے چھے مہینے کی انٹرنل آڈٹ جب ہوئی تب اس میں یہ بات سامنے آئی اور یہ معاملہ اجاگر ہوا اجاگر ہونے کے بعد شاکھا پرابندک نے 22 جون کو سمستیپور نگر تھانے میں پراتھمی کی درج کرائی ویسے کمپنی نے ایک سبتہ پہلے ہی تھانے میں اس معاملے کی شکایت بھی کی تھی اس کے بعد کمپنی نے تین کرمیوں کے ورود پراتھمی کی درج کرائی پھر کیا تھا پولیس نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی جب پولیس کو اپنے سوتروں سے جانکاری ملے انہیں پتا چلا کہ اس کرامات کو انجام دینے والے ابھیوکت تیلنگانہ کی راجدھانی ہیدر آباد میں ہیں تب اسی آدھار پر سمستیپور نگر پولیس ماسٹر مائن کو پکڑنے ہیدر آباد روانہ ہو گئی اور انہیں ہیدر آباد ہوای اڈے سے گرفتار کر لیا اس کے علاوہ دو اور ابھیوکت کرمیوں کو بھی ہراست میں لے لیا گیا ہے پولیس ان سے گہن پوچھتاچ کر رہی ہے سمستیپور کے ایس پی مانو جیت سے ڈھلو نے بتایا کہ تین لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آؤٹسورسنگ کے کرمی کو اگر بینک سے ایٹی ایم میں جمع کرنے کے لیے پندرہ لاکھ روپے ملتے تھے تو یہ لوگ صرف پانچ لاکھ روپے ایٹی ایم میں ڈاؤتے تھے جبکہ شیش دس لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اسے وہ سودھ پر لگاتے تھے ان لوگوں دوارہ یہ گوڑک دھندہ تقریباً چھ ماہ سے کیا جا رہا تھا اس پی نے بتایا کہ ماملہ اجاگر ہونے کے بعد ایک مکھ آروپی اپنے گھر سے فرار ہو گیا تھا اس کے ہیدر آباد ہوای اڈے پر ہونے کی سوچنا ملی جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لی مکھ آروپی کو سمستی پور لائے گیا شک کے آدھار پر جب کمپنی نے انٹرنل آڈٹ کرائی تو بینک سے لی گئی راشی اور ایٹی ایم میں اپلد اور نکاسی کی گئی راشی کا ملان نہیں ہو پایا ایس بی آئی شیطریہ کاریالے کے چیف مینجر ایڈمین رجنیش رنجن نے بتایا کہ سی ایم ایس کو ادھیک تر کیش ایس بی آئی اپلد کراتی ہے کمپنی کے کرمیوں دوارا کی گئی گڑھوڑی کی ان کے پاس جانکاری نہیں ہے ایٹی ایم میں کیش ڈالنے والی آؤٹسورسنگ کمپنی کو اگر بینک نے ایک بار روپے دے دیئے تو اس کے بعد بینک کو ان روپیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آؤٹسورسنگ کمپنی اکتراشی کو کس کرمی سے ایٹی ایم میں لوٹ کراتی ہے اس بارے میں بینک کو کوئی جانکاری نہیں رہتی اگر کمپنی کے کرمیوں نے گڑھوڑی کی ہے تو کمپنی اپنے اسطر سے کرمیوں پر راشی وصولنے کے لیے کاروائی کر سکتی ہے میڈیا سے ہی معاملے میں پراتمیکی کی انہیں جانکاری ملی ہے ایسا انہوں نے کہا سمستی پور بہرحال ان دنوں چرچہ میں ہے خاص کر بینک سے جڑے معاملوں میں بیہار ان شارٹ سے میں شاداب ملک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں دنبا